اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے بچوں آج کا سبق ہے سبق نمبر گیار ماہ حقوق اللہ بعد یہ سبق آپ فیر کر چکے ہیں اس کی الفاظ معنی ہے کہ حقوق اللہ بعد یعنی بندوں کے بندوں پر حقوق معاشرہ ماحول یا جماعتی زندگی نگہ داشت یعنی تربیت یا پرورش قصد یعنی کمی یا زیادتی مستحق یعنی حق دار آسائش یعنی آسودگی یا آرام مغفرت یعنی بخشش یا نجات احباب یعنی عزیز دوست یا رشتہ دار سوال نمبر پہلا ہے کہ حقوق اللہ بعد سے کیا مراد ہے جواب حقوق اللہ بعد سے مراد بندوں کے بندوں پر حقوق ہیں ان میں ہمارا سب سے قریبی تعلق اپنے والدین بہن بھائیوں پڑوسیوں اساتذہ اور ہم جماعت ساتھیوں سے ہوتا ہے سوال نمبر دو قرآن و حدیث کی روشنی میں والدین کے حقوق بیان کریں جواب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ بھلائی کرتے رہو ان سے عدد کے ساتھ بات کرنا اور ان کے حق میں دعا کرنا کہ اے پروردگار جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت سے پرورش کیا ہے تو بھی ان کے حال پر رحم فرما حدیث ہے کہ حسن سلوک کے سب سے زیادہ حق دار تمہارے والدین ہیں بچوں یہ دو سوالات ہیں اس کے علاوہ الفاظ مانا ہیں ان کو اچھی طرح یاد کریں ان قریب آپ کے ایگزیمز ہونے والے ہیں اس لئے سب بچے توجہ سے کام کریں اور وقت پر اپنا ہم وقت چیک کروائیں ملتے ہیں سبق کے باقی سے کے ساتھ اللہ حافظ